ویسے تو آن لائن ویڈیو گیمز کے نقصانات اکثر ہی سامنے آتے رہتے ہیں لیکن پب جی گیم ایک ایسی گیم ہے جو ہماری نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے اب تک کئی ویڈیو گیمز آ چکی ہیں لیکن جو نقصانات پب جی ویڈیو گیم کے سامنے آئے ہیں وہ شاید ہی کسی گیم میں آئے ہوں بچے اور خاص طور پر نوجوان نسل اس قسم کے گیمز کھیل کر جرائم کے انت نئے طریقے سیکھ لیتے ہیں جن سے وہ پہلے نواقف ہوتے ہیں پب جی گیم گروپ کی شکل میں کھیلی جاتی ہے اس گیم میں دوسروں کو قتل کر کے ان کی عملات کو تباہ کر کے نہاق لوٹا جاتا ہے اور پھر ان کی بیبسی کا لطف اٹھائے جاتا ہے یہ گیم نوجوان نسل کو تشدد ماردھا اور جنگ کی طرف مائل کرتی ہے اسے کھیلنے والے نوجوان بیحسی اور صفاقیت کی حدوں کو چھونے لگتے ہیں پب جی ایک ٹی پی ایس ٹی پی ایس یعنی تھرڈ پرسن چھوٹر گیم ہے جسے کھیلنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود بندوق چلا رہا ہے اس گیم میں کھیلنے والے کو ایک ایک ہتھیار دیا جاتا ہے اور اس گنگ کا نام تک کھیلنے والے کو یاد ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی منشیات کا استعمال چھپ چھپا کر قتل کرنا اور گروہ کے درمیان لڑائی اور نازیبہ الفاظ کا استعمال یہ ایک عام سی بات ہے مکمل گیم کے اختتام پر کھیلنے والوں کو ایک فرضی چکن ڈینر دیا جاتا ہے اس گیم کو کھیلنے والے افراد نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ یہ اور اس جیسے دیگر گوڈیو گیم کھیلنے سے ہاتھوں میں رہشہ کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی جاننے میں آیا ہے کہ گیم میں تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے ہڈیوں میں کنچاؤ اور تکلیف کا باعث بن جانا ایک عمومی بات بن چکی ہے پب جی ویڈیو گیم میں موجود مشین کی روشنی سے نکلنے والی شوائیں کسرت سے گیم کھیلنے والوں میں مرگی کا مرض پیدا کر دیتی ہیں انگلیوں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے انگلیوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے آنکھوں کی حرکت بہت تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نظر کو بھی بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں مقناطیسی لہروں کی وجہ سے آنکھ سرخ اور خوشک ہو جاتی ہے پب جی کھلنے والے افراد بھوک پیاس اور نین کو اپنے اندر دبائے گیم کھیلنے میں مصروف لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت تباہ ہو کے رہ جاتی ہے اس کے علاوہ جنگ کے مناظر عام افراد خاص طور پر بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر ڈالیں گے اس سے نیتورک کمپنیوں کو کوئی سروکار نہیں پب جی کے نقصانات دیکھنے کے بعد اگر کوئی زی شعور بندہ بھی اپنے بچوں کو منع نہ کرے تو میری سمجھ سے باہر ہے ہماری موجوان نسل ہی ہمارا کل اساسہ ہے خدا رہا آپ تمام کے تمام یور اپنے اس قیمتی اساسے کی خود حفاظت کریں اور انہیں جتنا بھی ممکن ہو سکے ویڈیو گیم سے دور رکھیں کیونکہ یہ گیم ان کے ذرخیز ذہن کو مفلوش کر کے بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے اور اس میں اہم کردار یہی گیم ادا کر رہی ہوتی ہے موسیقی